سورہ البکرہ کی آیت نمبر 134 سے لے کر 137 تب کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اتبو کریں گے اللہ پاک نے اشارت فرمایا تل کا امتن یہ ایک امت ہے کد خلق جو گزر گئی لہا ما کتا بر ان کو وہ کچھ ملے گا جو انہوں نے کیا یعنی جو اچھے برے کام انہوں نے کیے انہیں ان کے اچھے کام کا صلح اور برے کام کا بدلہ ملے گا وَلَكُمَّا كَفَدْتُمْ اور جو تم کروگے تمہیں اس کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا اس آیت کریمہ کے یہود وہ ماتب ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے جو بڑے تھے اباؤ و عیداد تھے انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ اپنے اچھے کام کا صلح پائیں گے اور جو اس زمانے میں موجود لوگ ہیں اگر تم اچھے کام کروگے ایمان لاؤگے عمل صالح کروگے تو تمہیں تمہارے کیے گئے عمل کا صلح ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا والد اگر بہت نیک ہے اور میں اس کے رفتے پر نہیں چل رہا تو خالی والد کے نیکی میرے کام آ جائے تھوڑا سا میں فرق کرنا چاہتا ہوں اگلا جملہ بول کے پھر بتاتا ہوں اگر کسی کا والد ماد اللہ خدا نہ خواستہ گناہگار ہے مجرم ہے تو اس کے والد کے گناہگار ہونے کا جو وبال ہے اس کی اولاد پہ نہیں پڑے گا لیکن یہ قرآن کی آیت ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر بندے نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے لیکن وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نیک والدین ہیں اولاد اگر اب یہ لفت کا بلغور ہے اولاد اگر ان کے پائے کی نیک نہیں ہے ایمان میں ان کے تابعے ہیں یعنی وہ مسلمان تھے اولاد بھی مسلمان تھے لیکن والدین بہت نیک تھے اولاد اتنی نیک نہیں ہیں یہاں قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولادیں اپنے کم عمل کی وجہ سے اگر جنت کے نچنے درجے میں ہوں گی تو اللہ ان کے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولادوں کو بھی ان کے درجے میں جرد میں داخل فرما دے گا وہ ان کا عمل نہیں ہوگا وہ ماں باپ کی دل جوئی ہوگی اور ان کی نیکی ہوگی یہ جو جس قدر قرآن نے ہمیں جگہ بتائی ہے ہمیں اتنی بات بتانی چاہیے کہ نیک نیکی اگر اولاد میں ہے اور ماں باپ اس درجے کے نیک نہیں ہیں اولاد کو اچھی جنتیں مل گئی ہیں اور ماں باپ نیچے رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی خوشی کے لیے ماں باپ کا بھی درجہ اچھا کر دے گا دونوں میں سے کوئی ایک نیک ہوا تو زیادہ نیک ہوا تو زیادہ اونچے درجے کا ہوا ہیں دونوں مومن ہیں دونوں اپنے آمال میں جنت کے مستحق مگر ایک اونچے درجے کا ہے ایک نیچے درجے کا تو وہاں درجوں کی برابری اللہ تعالیٰ فرما دے گا چونکہ انسان کو اصل خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ جنت میں رہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ مل جل کے رہیں اگر بچے کہیں ہوں آپ کہیں ہوں تو پھر جنت میں رہ کر بھی انسان کے دل کو وہ سکون نہیں ہوگا جو اپنے خاندان میں ایک اچھے مل کے رہنے سے ہوتا ہے اور سورہ کحف میں اللہ پاک نے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے ان نے مہمان نبانی بھی نہیں کی اور آپ نے وہاں گردے والی ایک دیوار کو سیتا کر دیا تو وہاں ایک لفت قرآن نے بولا موسیٰ علیہ السلام نے اطراض کیا کہ آپ کو ان سے پیسے لینے چاہیے تھے آپ نے کیوں ان کی بغیر مزدوری کے دیوار ٹھیک کر دی انہیں جواب نے کہا یہ گھر یتیم بچوں کا ہے وَقَانَ عَبُوْهُمَا فَالِحَا ان کا باپ نیک آدمی تھا ہم نے جو ان کے گھر کو مرمت کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اس باپ کی نیکی کا سلہ ان کی اولاد کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آخر میں بھی دے گا ان کو نیکی کبھی ذائعہ نہیں جاتی اور اس کی اثرات ہوتے ہیں آگے جاتے وَلَا تُسْحَرُونَ عَمَّا كَانُ يَمَلُونَ جو کام وہ کرتے رہے اگر غلط کام پچھلوں نے کیے ان کا جواب تم سے نہیں لیا جائے گا اور تم کچھ کام کرو گے اچھا برا تو تم ذمہ دار ہوگے اس کا جواب کسی اور سے نہیں لیا جائے گا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا یہودیوں نے کہا كُونُ حُودًا اَوْ نَصَارَا تَحْتَدُوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب انہیں دعوت اسلام دیتے تو یہودی کہتے کہ جی اصل دین تو یہودیت ہے آپ لوگ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے جی آپ لوگ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے انہیں اپنے دین پر وہ اس قدر متاثب تھے کہ حق کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے بلکہ حق کی دعوت دینے والوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے تھے کُل اے نبی مکرم آپ کہیں بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا نَئِن نَا يَهُودِيَتْ نَا نَسْرَانِيَتْ اگر کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو ہر باطل سے مو موڑ کر حق کی طرف یقصو ہونے والے تھے ہم تو ان کے طریقے پر چل رہے ہیں اور اے یهود و نصارات تمہیں بھی انہی کے طریقے پر چلنا چاہیے کیونکہ تم انہی کی اولاد ہونے کے دعوت دار تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام تو مشرق نہیں تھے تم کیسے مشرق بن گئے ہو تم نے کیوں اس علیہ السلام کو اللہ کا میٹا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام تو پوری قوم میں تنہا تھے مگر اکیلے ہو کر بھی اللہ کی توحید پر جھٹے رہے تم نے کیوں توحید کے رستے پر چھوڑ دیا ایک اللہ کے رستے پر چھوڑ دیا اے مسلمانوں تم یہ کہو آمنا باللہ ہم ایمان اللہ اللہ پر اب ذرا یہ آگے سنتے جائیے ہم سے کہا جائے ایمان والو تم یہ کہا کرو یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانو آگے نبی پاک کو نہیں ماننا عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننا ہے نبی آخر زمان کو نہیں ماننا اے مسلمانوں تم یہ کہا کرو ہم ایمان اللہ اللہ پر اور جو اللہ نے ہم پر اتارا جو ہم پر قرآن اترا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں اور جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں وَإِسْمَائِلَا جو حضرت اسمائیل پر نازل کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں وَإِسْحَاقَ وَإِعْقُوبَا جو حضرت اِسْحَاق وِإِعْقُوب پر اللہ نے کلام اتارا ہم اس کو بھی مانتے ہیں وَالْأَصْبَاتِ ان کی اولادوں میں جو نبی بنے ان پر جو کلام اترا ہم اس کو بھی مانتے ہیں وَمَا عُوتِيَ مُوسَى وَإِسْحَا اور جو حضرت موسیٰ پر تورات اتری اور حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری اللہ کا جو کلام ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں ہم اللہ کے ہر کلام کو مانتے ہیں جو اس نے جت پیغمبر پر بھی اتارا ہے ہم کسی کلام کے منکر نہیں ہیں اور ہمارے لئے حتمی بات اب چونکہ آخری وحی قرآن ہے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور اس کے علاوہ اللہ نے جتنے پیغمبروں پر جو کلام اتارا چونکہ وحی کیا بات ہے اللہ نے پیغام بھیجا تو اللہ نے جو پیغام بھیجا ہم اس کو ماننے والے وَمَا أُوْتِيَا نبیونَ مِنْ رَبِّهِمْ کچھ نام لے کر کہا اور جو جتنے پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے کلام اترا ہم سب کو مانتے ہیں لَا نُفْرِقُ بَيْنَ آدِم مِنْهُمْ ہم اللہ کے نبیوں میں بطور نبی کوئی فرق نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے یہ نبی تھا یہ نبی نہیں تھا یہ چھوٹے نبی ہیں بڑے نبی ایسا نہیں ہے ہم نبوت میں کوئی فرق نہیں کرتے درجات شخصی الگ بات ہے کہ اللہ نے کہ پیغمبر کو کتنا اونچہ درجہ دیا وہ الگ بات ہے مگر فی نفتہی نبوت میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے وَنَا نُلَهُ مُسْلِمُونَ ہم تو اپنے رب کے سامنے جھکنے والے ہیں رب نے کہہ دیا کہ یہ پیغمبر ہے ہم نے کہا آمن نامی واللہ یہ پیغمبر ہے ہم تو رب کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں ایمان لے آئیں ایسا ایمان جیسے مسلمانوں تم لے کر آئے ہوئے ہو فَقَدْ دِهْتَ دُو پھر وہ ہدایت پائیں گے مطلب کیا ہے جیسے تم سب انبیاء کو مانتے ہو سب پیغمبروں کو مانتے ہو اللہ نے جس پر وہی اتاری سب کو مانتے ہو اگر یہ بھی سب کو مانے تو پھر یہ صحیح معنے میں ہدایت والے ہوں گے مَنْ تَوَلَّو اگر یہ مو پھیر جائیں اور نہ مانے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاط تو پھر یہ لوگ خود ہی جو سزا اور عذاب ہے اس کا حصہ بنیں گے فَتَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اے نبی اللہ آپ کے لئے کافی ہوگا آپ پریشان نہ ہو اس بارے میں وہ ہوا سمیع العلیم اور اللہ تعالی ہر شہر کو سننے والا اور ہر شہر کو جاننے والا ہے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک آپ کو اس صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ ملاء اللہ ملاء